قرآن دلت کے پروگرام قرآن کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا اس کو سمجھنے کے پریاس کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا پریاس پسیلے بھی سال کی تھی اور جارہا ہے لاسکرک اس پروگرام کے پریاس کرتے ہیں لیکن ان کو کبھی سموانی تنجھی کیا جاتا ہے ان کی حسنہ آفتا ہی نہیں کیا جاتی ہے ہر ہاؤس کبلا میں ہم نے آئیڈک کیا تقریبا پچھپن سٹوڈنٹس نے اس میں پارٹسپیٹ کیا فرس سیکن تھرڈ پور آجستان مسلم ویڈیوکیشنل سوسائیٹی اور انجومن سوتر پران کی جانب سے سموانت کیا گیا پہلے دوسرا عنام کیابانہ سا تیسرا عنام اکتیس ہزار چوتھرا عنام اکیس ہزار کیا گیا جو تین کاری فرس لیکن تھرڈ آئیں گے ان کو حرمین فرس لیکن تھرڈ آئے تھے اس سال آئیمت ہونے والے اثابت ایترات قرآن اس طرح کے ان کاریوں کو بلائے جا ہے جو مختلف مدارس میں گانا سکتے ہیں دنیا میں قرآن پڑھنے کی معاملے میں بڑے مشہور ہیں کیونکہ اس پر کھل چکی ہیں وہ تیس سالے کو جائے پہتشلی جو اصل پیوان ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا ہے اور اس کے مانوطہ پر آدھار تعلیمات کو ہر شخص تک پہنچا کر اور انسانیت کے لیے انسانوں میں انسانیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے آج قرآن پاک کے تعلق سے چودہ سو پندرہ سو سال سے یہ دھرنا چلی آ رہی ہے کہ یہ سواب کی کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس سے سواب ملتا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ قرآن سواب کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنے سے سواب ملتا ہے لیکن یہ دھرنا کہ وہ قرآن ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے ہمارے واسطوک جیون سے اس کا رشتہ جڑنا چاہیے دنیا کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آخر قرآن میں کہا کیا ہے جو اس عیشوری شکتی میں اللہ نے رکھا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن سے لوگوں کے جڑاؤں کو بڑھانے کے لیے اور عام چھاتر کو قرآن کو بہت اچھی آواز سے پڑھنا سکھانے کے لیے پچھلے دس بارہ سالوں سے انجمن سوت القرآن راجستان مسلم ایڈوکیشنل سوسائیٹی اپنے اس طرح پر یہ پروگرام آئی جید کرتی رہی ہے اس بار مدرسہ آلیا فرقانیا ٹوک جو پچھلے سو سال سے قرآن کی دین کی تبلیر کی اشارت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو بھی شامل کیا اور یہ سوچا گیا کہ راجستان کی راجدھانی جیپور سے اس پروگرام کو باہر لے جائے جائے تو یہ مشورہ ہوا کہ علم کی راجدھانی ٹوک سے اس پروگرام کو زلوں تک لے جائے جائے اس بار ایک مئی دو ہزار اٹھارہ کو انتر راشتی اس قرآن قرآن مظاہرے کے اس پروگرام کو جیپور سے باہر جا کر دو مئی کو ٹوک میں رکھا جا رہا ہے اور یہ بھی مشورہ ہوا ہے کہ اگلے سال راجستان کی روحانی راجدھانی اجمیر ہے وہاں کے لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ نیکس جیر اس پروگرام کو اجمیر میں رکھا جائے ہم ہمارے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ تیہ کریں گے کہ اگلے سال یہ پروگرام اجمیر میں ہوگا یا جودھپور میں ہوگا لیکن ہماری آشا یہ ہے کہ پران کے اس پروگرام سے نہ صرف مانوتا نہ صرف انسانیت اور لوگوں کے بیچ پریم اور صدبہونا بڑھے گی بلکہ وہ بچے جو تعلیم سے کسی طرح دور ہیں وہ بھی دھارمک اور دنیوی تعلیم کے قریب آسکیں گے اور اپنے جیون کو بہتر کر سکے ڈاکٹر آزم بیک پریسیڈنٹ راجستان مسلم ایڈکیشنل سوسائیٹی راجستان